اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام بفضل تعالی بخیر و حافیت ہوں گے کل ہمارے دیش کے پردھارہ منطری نرندر موڈیل جی کا خطاب تھا دیش کے نام آپ نے سنا ہوگا کئی باتیں ان کے خطاب میں پائی جاتی ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا ہے نئے ذابطوں کے ساتھ جاری رہے گی تعلابندی معیشت کو رفتار دینے کے لیے وزیر آزم نرندر موڈی کا بیس لاکھ کروڑ روپے کے خصوصی اقتصادی پیکریس کا اعلان ہوا ہے انہوں نے کل رات آج بجے قوم کو قطاب کے دوران کرونا ویرس سے نمٹنے کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت پورا ملک معاشی بہران سے گزر رہا ہے ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے خصوصی اقتصادی پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پیکیج دو ہزار بیس کے لیے ہے اور جی ڈی پی کا دس فیصد ہے جو کسانوں اور غریبوں کے لیے خاص ہے وزیر آزم موڈی جی نے کہا کہ کرونا ویرس سے لڑتے ہوئے ہمیں تین مہنے ہو گئے ہیں ہندوستان میں لوگوں نے اپنے غریبیوں کو کھویا ہے ان کے طے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں انہوں نے کہا کیا ایسا بہران ہم نے نہ پہلے دیکھا نہ سنا تھا یہ سانیہ تصور سے بالاتر ہے لیکن ٹوٹنا نہیں بکھرنا نہیں انسان کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس جنگ میں محتاط رہ کر بچنا بھی ہے اور آگے بڑھنا بھی ہے ایک اور قبر ہے ڈلی سے الحمدللہ سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو دوا کے ریاکشن کی بجائے سے علاج کے لئے آل انڈیا انسٹی آف میڈیکل سینسس میں دو تین دن پہلے ایڈمیٹ کیا گیا تھا اب ان کو چھٹی مل گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ اب بہتر ہیں اور اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں ایک نئی دوا ان کو دی گئی جس کی وجہ سے ریاکشن ہو گیا اور انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا علاج ہوئی اور ریپورٹ نارمل آنے کے بعد انہیں اسپتال سے رخصت کرنے کا فیصلہ کیا گیا گیا گجرات سے ایک بہت بڑی خبر ملی ہے کیا اسے کہنا چاہیے سنسنی خیز یا کچھ آور پتہ نہیں آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے گجرات ہائی کورٹ نے خداور بی جے پی کے رکن اسمبلی اور وزیر بھوپیندر سنگھ کا الیکشن منسوخ کر دیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے ضرور کریں گے ہی کرے بغیر کیسے رہیں گے سیاست دان اور اس کی بات کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے let us wait and see what happens after some time اور جہاں تک تالہ بندی کا سوال ہے تالہ بندی کے انچانس دنوں میں پہلی مرتبہ تمیلناڑو میں ایک ہی دن میں کوویڈ انیس کے آٹھ موتیں ہوئی ہیں اور کل تعداد مرنے والوں کی تمیلناڑو میں یک سٹھ ہو گئی ہے اس وقت تمیلناڑو میں کوویڈ انیس کے آٹھ ہزار ساتھ سو اٹھارہ مریض ہیں اور صرف چندہی میں چار ہزار آٹھ سو بیاسی کرونا وائرس کے پازیٹیو کیسز ہیں گزشتہ تین دنوں میں ہوائی جہاز سے فارین سے آئے سات سو تیرالیس لوگوں میں چار لوگوں کو بلیڈ ٹس کرنے پر پازیٹیو آیا ہے کوویڈ انیس کے لیے اور وہ ائرپورٹ کے کوارنٹائن میں رکھے گئے ہیں اب تک ٹس کیے گئے پانچ سو ستاون لوگوں میں پانچ سو تیرپن کے ریزلٹ نیگٹیو نکلے ہیں اور ایک سو چھے آسی لوگوں کے ریزلٹ آنے باقی ہیں ایک دو دن میں یہ ریزلٹ پہ آ جائیں گے اور دیکھنا ہے کیا نکلتا ہے نتیجہ ان کا اب بھی کرونا ویرس جاری ہے اس میں بہت کمی نظر نہیں آتی ہے چند میں تو کیا کہنا چاہیے یہ زوروں پر ہے کئی مریض ہو رہے ہیں شفا پا رہے ہیں اور حکومت تمیلناڈو کی جانب سے بہت کوششیں ہو رہی ہیں اس میں شک نہیں اس کے لیے نام مست کے گئے آفیسر ڈاکٹر رادا کرشنن بہت ہی اچھے انداز میں جو اس کی روک تھام کے لیے جو کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں خدا کرے کہ حالہ ٹھیک ہوں اور تمیلناڈو اور ہندوستان کے تمام صوبے خیر و آفیت میں آ جائیں اس خطرناک ووا سے بری ہو جائیں کوششیں بہت جاری ہیں اللہ کی مہربانی بھی ہوگی جلد ہوگی اور انشاءاللہ سب کو راحت ملے گی ہم سب کو بھی احتیاط برتنے کے ساتھ دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے بس اتنا ہی آج کے لئے پھر انشاءاللہ کل ملیں گے تب تب کے لئے آپ کا بھائی بیم خلیل الرحمان آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ فی امان اللہ